اسلام علیکم ویورز کیلکلس اینڈ انیلیٹک جیومیٹری کے سلسلے کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے کسی فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے سامنے اگر اس طرح کا کوسچن آئے جس میں آپ نے لیمٹ فائنڈ کرنی ہو تو آپ اس کو کس طرح سے اپروچ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کچھ گائیڈ لائنز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لیمٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس جب بھی کوئی کوسچن آئے آپ اس میں ڈائریکٹ لیمٹ جو ہے وہ پوٹ کریں ٹھیک ہے ڈائریکٹ لیمٹ پوٹ کرنے کے بعد اس کا کوئی آنسر آئے گا وہ آنسر ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہو سکتے ہیں اس ٹائپ سے جو ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس لیمٹ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے بعض اوقات ہمیں افیکٹریزیشن کرنی پڑتی ہے بعض اوقات ہم ڈائریکٹ لیمٹ پوٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات ہمیں ریشنالائزیشن کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن پتا ہونی چاہیے جس سے پتا لگ جائے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کسی فنکشن کی جو لیمٹ ہے وہ یا ایگزیسٹ کرے گی یا وہ ایگزیسٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر ڈائریکٹ لیمٹ جو ہے وہ آتی ہے نان زیرو بائی زیرو نان زیرو بائی زیرو تو پھر جو ہے ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں اس کی لیمٹ ایگزیسٹ نہیں کرے گی اچھا اب لیمٹ جب ایگزیسٹ کرتی ہے تو تب کیا ہوگا دو طریقے ہیں ایک میں ڈائریکٹ آئے گا اور ایک میں نیڈز ٹریٹمنٹ آئے گا اب اس میں کیسے پتا چلے گا کہ اگر ہمارے پاس ویلیو پٹ کر کے نان زیرو بائی نان زیرو آئے ہیں زیرو بائی نان زیرو آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیمٹ ایگزیسٹ کرے گی اور ہم ڈائریکٹ لیمٹ کیا کر دیں گے پٹ کر دیں گے اچھا ایدھر نیڈز ٹریٹمنٹ کب ہوگی جب زیرو بائی زیرو آئے یا انفینیٹی بائی انفینیٹی آئے اب یہ دیکھنے میں وہ چھوٹا سا ٹیبل ہے لیکن یہ بہت زیادہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی ہارڈ این فاسٹ میتمیٹیکل رول نہیں ہے یہ جسٹ گائیڈ لائن کیلئے ہے کچھ کسٹنز ایسے ہوں گے جو شاید اس کو وائلیٹ کریں یا اس پہ پورا نہ اترتے ہوں لیکن تقریباً آپ کے 80 to 90% questions جو ہیں وہ اس ٹیبل سے easily جو ہیں solve ہو جائیں گے اب میں آپ کو use بتاتا ہوں کہ اس ٹیبل کو ہم کیسے use کرتے ہیں suppose میرے پاس ایک question ہے limit x approaches to 2 x square minus 4 ٹھیک ہے اب اس میں میں simply کروں گا کہ جہاں جہاں x ہے وہاں 2 رکھتوں گا 2 square minus 4 آ جائے گا تو یہ 4 minus 4 آ کے 0 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کونسی ٹائپ میں آ گیا ہے 0 by non-0 تو اس کا مطلب ہے یہی ہمارا solution ہے اور اسے ہمیں مزید کچھ treatment کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک اور question ہے limit x approaches to 0 x cube minus 4x over 2x square plus 3x ٹھیک ہے اگر میں اس میں limit directly put کرتا ہوں تو یہ کیا جائے گا 0 کا cube minus 4 into 0 over 2 into 0 square plus 3 into 0 تو یہ میرے پاس آ جائے گی 0 by 0 found اب 0 by 0 جو ہے وہ کوئی definite answer نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے needs treatment تو اس کی limit تو ہمیں ملی جائے گی لیکن پہلے اس کو کچھ treatment کرنی پڑے گی تب اس کی limit ملے گی تو جب بھی آپ کے پاس 0 by 0 آئے یا infinity by infinity آئے تو آپ اس کی treatment کریں گے اور وہ treatment کیا ہو سکتی ہے factorize بھی ہو سکتا ہے rationalize بھی ہو سکتا ہے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اب یہاں دیکھیں ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں یہ 0 by 0 form ہے تو ہم اس کو factorize کر سکتے ہیں تو یہ equal ہو جائے گا limit اس کو اب skip کر دیں گے کیونکہ یہ رہا فرق میں ہونا چاہیے limit accept purchase to 0 یہاں پہ common آتا ہے x common آتا ہے اندر آجے گا x square minus 4 یہاں پہ دیکھیں کیا آتا ہے ہمارے پاس x common آتا ہے اندر کیا آئے گا 2x plus 3 اب آپ اس کو cancelled out کر دیں اب آپ limit put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو factor 0 اور 0 بنا رہا تھا وہ آپ اس میں کیا ہو گیا cancel out ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آجے گا x square minus 4 over 2x plus 3 limit put کر دیں تو یہ کیا آئے گا 0 square minus 4 divided by 2 into 0 plus 3 تو یہ میرے پاس آجے گا minus 4 divided by 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں اس table سے guideline ملی کہ ہم نے اس کو کیا کر رہے ہیں اس سے ہم نے اس کو follow کیا اسی طرح ہم کچھ اور examples کرتے ہیں ہمیں اسے رہے ہیں اسے ہمے کو دیکھیں گے ڈیوزی تر کو استعمالی ڈیوزی ترسی thank you ڈیوزی ترسی ڈیوزی ترسی ڈیوزی ترسی ڈیوزی ترسی ڈیوزی ترسی ڈیوزی ترسی جب آپ limit put کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن دے گا infinity divided by infinity اب یہ جو form ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کا solution تو ہے لیکن اس کے لیے ہمیں treatment کرنی پڑتی ہے اور وہ treatment کیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ denominator کو دیکھتے ہیں denominator کی highest power کو ہم کیا کرتے ہیں ہر term کے ساتھ divide کر دیتے ہیں تو اب یہاں denominator کی highest power جو ہے وہ square ہے تو ہم کیا کریں گے limit x approaches to infinity x squared divided by x squared minus 1 divided by x squared 2x squared divided by x squared plus 1 over x squared یعنی ہم نے جو denominator کی highest power تھی اس کے ساتھ ساتھ کو کیا کر دیا divide کر دیا تو یہ ہمارے پاس آیا جائے گا limit x approaches to infinity 1 minus 1 over x squared over 2 plus 1 over x squared اب میں limit اس میں put کر دوں گا تو یادے گا 1 minus 1 over infinity کا square infinity ہو جائے گا 2 plus 1 over infinity کا square infinity ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 1 over infinity جو ہے یہ 0 ہو جاتا ہے تو یادے گا 1 minus 0 over 2 plus 0 یہ ہمارے پاس پاس آنسر آ جائے گا 1 divided by 2 ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی question آ سکتے ہیں limit x approaches to infinity under root x squared plus 1 over x ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس پھر کیا infinity by infinity form ہے تو اسی طرح ہم کیا کریں گے کہ ہم denominator کی is power سے جو ہے اوپر بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے نیچے بھی ڈیوائیڈ کر دیں گے لیکن اب کیونکہ ہم root کے اندر values to divide کر رہے ہوں گے تو یہاں root کے اندر یہ square سے replace ہو جائے گا اور یہاں یہ x ہی رہے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجے کا limit x approaches to infinity x by x اور اوپر جب ہم divide کر رہے ہوں گے تو یہ x squared plus 1 over x squared آئے گا ٹھیک ہے اصل میں ہم x سے ہی multiply divide کر رہے ہیں لیکن جب root کے اندر اس کو لے کے جائیں گے تو وہ x squared آ جائے گا اب یہ cancel out ہو جائے گا limit x approaches to infinity آ جائے گا یہاں پہ کیا آئے گا x squared by x squared plus 1 over x squared تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا under root 1 plus 1 over infinity that is under root 1 کی اچھول آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو یہ جو table کی guidelines ہیں یہ بہت زیادہ helpful ہیں اس سے آپ کو کافی حدد ملے گی ایک دو examples میں اور پہ روات میں اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوئے limit x approaches to 0 1 plus 2x minus 1 over 3x اب آپ اس میں directly limit put کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو under root 1 minus under root 1 یہ 0 ہو جائے گا اور divide by 0 آئے گا یعنی یہ 0 by 0 form بنے گی تو 0 by 0 form کے لئے ہمیں کیا ہے کہ اس کی limit تو exist کرے گی لیکن ہمیں تھوڑی سی اس کی treatment کرنی پڑے گی اب یہاں factorization possible نہیں ہے یہاں ہم کیا کریں گے rationalization کریں گے تو یہاں آجے گا limit x approaches to 0 اب اس کے conjugate سے اس کے opposite sign سے multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ اس طرح کے questions میں ہم یا rationalize کریں گے یا factorize کریں گے اور یا پھر بعد میں ایک rule ہے جس کو لعفت principle کہتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں لیکن وہ اس lecture کا part نہیں ہو جب میں derivative پڑھاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سکھاؤں گا اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ a minus b a plus b کا formula لگ جائے گا limit x approaches to 0 یہاں پہ 1 plus 2x کا square آ جائے گا minus 1 کا square آ جائے گا یہاں پہ 3x آئے گا اب ان کو multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے denominator کو اس کو as it is چھوڑ دیں گے اب یہاں کیا آئے گا یہ cancel out ہو جائے گا تو جب open کروں گا تو 1 minus 1 آپس میں cancelled out ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا limit x approaches to 0 اوپر آ جائے گا 2x divided by 3x ساتھ آ جائے گا 1 plus 2x under root اور 7 plus 1 آ جائے گا اب دیکھیں یہ x اور x آپس میں cancel ہو گئے اب یہاں پہ کیا آئے گا limit میں directly put کر دوں گا تو 2 divided by 3 یہاں پہ کیا آئے گا under root 1 plus 1 تو یہ آ جائے گا 2 divided by 6 یعنی 1 by 3 آ لے گا اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب کچھ جو ہے ہمارے پاس special type کی limits بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یوں لکھاؤ limit x approaches to infinity 1 plus 1 1 plus 1 over x power x تو یہ ہمارے پاس e کی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک special formula ہے تو اس طرح کی limits بھی ہمارے پاس آ سکتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو limit x approaches to infinity 1 plus 1 over 5x whole power suppose دیا ہوئے آپ کو 2x تو اس میں آپ کیا کریں گے یہاں پہ کیا ہے 1 over 5x تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے 5x ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو اس شکل میں لائیں گے کہ ہم اس پہ یہ formula apply کر سکیں تو اس کے لئے ہم اس کو یوں لکھ لیں گے limit x approaches to infinity اب دیکھیں میں اس کو change نہیں کر سکتا یہ جو power ہے میں اس کو change کر سکتا ہوں تو اس کو 1 plus 1 over 5x لکھ کے x یہاں چھوڑ دوں گا اور 2 جو ہے اس کا whole square ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا کروں گا مجھے یہاں کیا چاہیے یہ 1 over 5x تھا یہاں مجھے 5x over 1 چاہیے تو میں ادھر 5 multiply بھی کر دوں گا اور ادھر 5 divide بھی کر دوں گا اب جو ہے یہ میرے پاس اس form میں آ گیا ہے کہ جو چیز یہاں تھی 1 over suppose y تھی تو یہاں power اس کی y ہو گئی ہے تو یہ پورا جو ہے یہ اس formula کے تحت e بن جائے گا اور اوپر جو power ہے وہ as it is آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم اس طرح کے questions کو solve کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں trigonometric limits کی طرف trigonometric limits میں جو سب سے famous result ہے وہ یہ ہے limit x approaches to 0 sine of x over x equal to 1 تو جو بھی trigonometric limits given ہوں گی ان کو ہم اس طرح کی کوشش کریں گے کہ وہ اس form میں آ جائیں sine of x over x یا directly اگر limit put ہو سکتی ہے تو directly ہم اس میں limit put کر دے گی اب مثال کے طور پر a question limit x approaches to 0 under root cause of x minus 1 over sine squared x ٹھیک ہے اب اگر میں اس میں directly limit put کرتا ہوں تو یہ 0 by 0 form بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے مجھے solution تو مل جائے گا لیکن اس کی treatment کرنی پڑے گی اور اس treatment کے لیے یہاں دیکھیں ہمارے پاس کیا rationalization کی option ہے تو میں اس کو under root cause of x plus 1 over under root cause of x plus 1 سے multiply کر دوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گی limit x approaches to 0 یہاں کیا جائے گا under root cause of x کا square minus 1 over sine squared x آ جائے گا یہ limit x approaches to 0 آئے گی یہاں پہ کیا آئے گا cause square x minus 1 over sine square x ٹھیک ہے limit x approaches to 0 اگر میں منس کامل لیتا ہوں تو یہ اندر بن جاتا ہے 1 minus cause square x over sine squared x ٹھیک ہے تو 1 1 minus sine 1 minus par square x جو ہے وہ ہمارے پاس کس کی کلوت ہے sine squared x تو یہ minus sine squared x over sine squared x آ جائے گا یہ cancel out ہو جائیں گے ادھر minus 1 آ جائے گا limit x approaches to 0 minus 1 آئے گا تو اس میں limit put جو ہے x ہوتا put کر دیتے ادھر ایسے ہی ہمارے پاس solution آ جائے گا اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے trigonometric limits جو ہیں وہ find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک آدھے example اس پہ اور کرواتا ہوں اسا پہ میں lecture wind up کرتا ہوں مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یوں لکھا ہوئے limit x approaches to 0 sine of x over x cube ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ sine of x over x جو ہوتا ہے وہ one کی equal ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں limit x approaches to 0 کرتے ہیں sine x over x الگ کر لیتے ہیں اور one over x square الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم limit put کریں گے تو اس کی limit الگ ہو جائے گی اور اس کی limit الگ ہو جائے گی limit x approaches to 0 sine of x over x الگ اور limit x approaches to 0 one over x square یہ الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا one کی equal ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا one over zero کی equal ہو جائے گا یہ one over zero infinity کی equal ہوتا ہے تو یہ total limit ہمارے پاس کس کی کھول آ جائے گی infinity کی کھول آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے باقی limits بھی find out کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو next lecture ہے اس میں میں جو ہے left hand اور right hand limit کا concept دوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ